اسلام علیکم جی میں ہوں سگتکیش رازی اور اس ویڈیو میں میں آپ کو سکھانے جا رہا ہوں کہ جب آپ کے پاس بے شمار نمبر آف ٹریٹمنٹس ہوں یعنی نمبر آف گروپس ہوں اور ہر ٹریٹمنٹ کے سامنے بے شمار ورییبلز ہوں تو اس وقت اگر آپ نے مین پلس مانس ٹینڈرڈ اویشن ٹیبل بنانا ہے تو ایکسل میں بڑا ہی مشکل سا گام ہے یعنی ہر ٹریٹمنٹ کے لیے اور ہر ورییبل کے لیے الگ سے پہلے مین نکالیں پھر الگ سے سٹینڈرڈ اویشن نکالیں پھر ان کو ایک سیل میں اکٹھا کریں اور بعد بھی ان کے درمیان پلس مانس کا سائن ڈالیں ایک بڑا ٹیڈیس سا مشکل سا کام ہے تو آج میں آپ کو سکھانے جا رہا ہوں آج سٹوڈیو میں ون کلک سے ایک ہی کمانڈ سے مین پلس مانس ٹیڈرڈ اویشن ٹیبل آپ کا بن جائے گا بے شک آپ کے پاس سیکنو ٹریٹمنٹز ہوں سیکنو نمبر آف ورییبلز ہوں جن کو نمبر آف پیرامیٹرز کہتے ہیں نن سٹیٹس ٹیشن تو ایک کلک سے آس ٹوڈیو میں آپ مین پلس مانس ٹیڈرڈ اویشن ٹیبل بنا سکتے ہیں تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں یہ ہم نے آس ٹوڈیو اپن کیا اور ہم نے اپنا ڈیٹا ایمپورٹ کیا فرم ایکسل فائل اور براوز پر کلک کیا یہ ڈیسٹ اوپ پہ ہمارا ڈیٹا پڑا ہے ٹریٹمنٹ کے نام سے ہم نے اس کو ایمپورٹ کیا جی یہ ہمارا ڈیٹا ہے اس کو ہم نے ایمپورٹ کر لیا سمپلی تو فسٹ افال جیسے پہلے ویڈیوز میں میں نے آپ کو بتایا کہ فرسٹ افال آپ نے ڈیٹا پہ اٹیج کی کمانڈ اپلائے کرتے ہو تاکہ ڈیٹا کے کولمز جو ہیں وہ ریڈیبل بن جائے ہمارا ڈیٹا کا نام ہے ٹریٹمنٹ تو ہم نے اس کو اٹیج کر لیا اب ہم نے جو کمانڈ اپلائے کرنی ہے سمپل سی کمانڈ ہے اس کا نام ہے ایگریگیٹ اے جی ای ڈی بل جی آری اس کمانڈ کا نام بھی ہم سائن کر لیتے ہیں لڈا سپوز اے جی اے جی ایگریگیٹ اور بریکٹ میں آپ نے جس ڈیٹا پہ یہ کمانڈ اپلائے کرنی ہے اور اس کے جتنے کولمز لینے ہیں وہ آپ نے بتانی ہے تو یہاں پہ میں نے ڈیٹا کا نام لکھ دیا ٹریٹمنٹ اور اس میں سے چونکہ جو ہمارا فرسٹ کولم ہے ظاہر ہے اس پہ تو ہم نے مین نہیں اپلائے کرنا سیکنڈ تھرڈ بغیرہ پہ ہم نے اپلائے کرنا ہے تو ہم کومہ ڈال کے کومہ کے بعد جو کچھ ہم ڈالتے ہیں وہ کولم ریڈ کرنے کے لیے ہوتا ہے اور کومہ سے پہلے جو کچھ ہم اپلائے کرتے ہیں وہ روز ریڈ کرنے کے لیے ہوتا ہے یہ جو ڈبل بریکٹس ہم بڑی بریکٹس ڈالتے ہیں تو ہم دوسرے کولم سے شروع کر کے آخری کولم ہمارا ساتھوہ بنتا ہے اس تک ہم لے کے جائیں گے اور اس کے بعد ہم کومہ کے بعد بائے بائے ایز ایکویل ٹو میں آپ بتاتے ہیں کہ کونسا آپ کا گروپنگ وریےبل ہے جس کے تروں اپنے مین اور سٹینرڈویشن لکھارنا ہے وہ ہمارا ٹریٹمنٹ والا یہ ٹریٹمنٹ والا گروپنگ ولیبر ہے اس کے تروں ہم نے مین سٹینرڈویشن لکھارنا ہے یا ٹریٹمنٹ وان کی علاق ٹو کے علاق تری کے علاق ایکسوٹ وان اور اسی کو لسٹ کی کمانڈ ڈالتے ہیں اس کے اندر اسی گروپنگ وریےبل کا نام لکھ دیتے ہیں جیسے capital T کے ساتھ treatments پھر comma ڈال کے اس کے بعد ایک چھوٹا سا function ڈالنا ہے function یہ function کی command ڈالی اس کے اندر x لکھا اور یہاں پہ space کے بعد c ڈالا c means to combine more than two functions c کے اندر ہم نے mean is equal to mean of x comma sd is equal to sd of x سمپل سی command ہے پس اس میں اور کچھ بھی نہیں ڈالنا اس کو ہم enter کرتے ہیں تو دیکھئے ہمارا mean plus minus standard deviation table جو ہے وہ بن گئے ہمارے درہ ونڈو کو expand کر لوں تاکہ ساری results آپ کے سامنے show ہو جائیں تو یہ دیکھئے mean اور standard deviation تمام treatments کے اس نے نکال دیئے ہیں اب اس کو simply یہاں سے ہم نے کیا copy ctrl c اور excel میں چلے گئے excel کی کسی sheet پہ اس کو جہاں پہ آپ نے کر دیا ctrl v paste کر دیا اب یہ ایک ہی cell میں paste do ہے بسی تو تمام columns کو الگ الگ کرنے کے لیے پہلے آپ پہلے آپ data پہ click کریں گے اس کے بعد text to column پہ جائیں گے اور یہ fixed width پہ ہی click رہنا چاہیے next پہ جب click کریں گے تو یہ اس تمام columns کو الگ الگ کر دے گا ہم mean اور standard deviation کو جو الگ الگ column بن رہے تھے ان میں سے یہ تیر کا نشان ڈبل کلک کر کے ہٹا دیں گے اس طرح یہ بھی ہٹا دیا اس طرح یہ بھی ہٹا دیا اور باقیوں کے لیے بھی ہم نے same procedure کیا کہ جو mean اور standard deviation کے درمیان column بن رہا تھا اس کو ڈبل کلک کریں گے تو یہ تیر کا نشان ہٹ جائے گا یہ تیر کا نشان بسیکلی columns بلا رہا ہے اور یہ finish پہ click کر دیا تو یہ simply تمام mean اور standard deviation ایک ہی column میں دیکھئے آ چکے ہیں یہ ایک variable کے لیے mean اور standard deviation ایک column میں آ گیا ہے اب یہ disposed میں نے یہاں پہ click کیا اور insert میں گئے سیمبل میں گئے اور یہ plus minus کا sign ہے اس کو insert کر دیا تو یہ ان دونوں کے درمیان plus minus کا sign آ چکا ہے اسی طرح باقیوں کے لیے بھی آپ insert کر سکتے ہیں یا اس کو copy کر کے paste کر سکتے ہیں اور فضول کا علم جن کی آپ کو ضرورت نہیں ہے ان کو آپ delete کر دیجئے اور یہ آپ کا ایک اچھا سا mean plus minus standard deviation table جو ہے بڑی تھوڑی دیر میں بن چکا ہے next video میں ہم آپ کو other measures بھی پورے data پہ other measures بھی apply کر کے بے شمار other measures apply کر کے سکھائیں گے کس طرح standard error ہے maximum, minimum, medium, skewness, etc وہ تمام یہاں پہ یہ دو صرف measures apply ہونی ہیں ایک variable پہ وہاں پہ ایک variable پہ تمام measures apply ہو جائیں گے تو ہماری ویڈیوز دیکھتے رہے گے آپ کا بہت بہت شکریہ اسلام علیکم